تی دی آئی سائے کان کھول کے سنوہ میرے تی دی آئی سائے اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانکرس تو میں نے شکرشید کو بھی نہیں کرنے سنا تی دی آئی سائے میں کوئی غیر آئی نہیں کید آئی تک نہیں کی یہ تو ڈیٹی ہیری کب سے اسلام آباد میں آیا ہے لوگوں پہ سنوہ کروئے اس نے اس کو پہلے سنوہ دے اس کو پہلے آزم کو ان کو غیر قرونی طور پر اٹھایا اس کے پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر تشکم کیا اس کے پاس اس کو حوالے کیا یہ پہلین اور دیسل ان کے ان کے سہونتکاروں کو اس کو پکڑایا گیا اس کو مہنگا کیا گیا اس کو پتشکت کیا گیا اس کے پہلے شباز گل کو اس کو اسی طرح اٹھایا پولیس نے اٹھایا پولیس نے حوالے کیا گئی فہین اختیصر کے لوگوں کو انہوں نے اس کو مہنگا کیا اس کو پتشکت کیا اس کی تصویریں بنائیں اور وہ جمیر فارو کی ایک جنرلسک اس نے بھی یہ کیا میں آج جنرل بارگوہ آپ سے پولیس کاؤں سوال پوچھتا ہوئے کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندرل جب آئے سائے کے سیکٹر کمانگر نے جب اس نے کوئی کوئی اس نے سیادتی کی بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی آپ نے اس کو ہٹا دیا ان کو ہٹا رہے ہیں ان دونوں کو ہٹا رہے ہیں یہ لوگ جنرل فاروہ آپ کو پتنان کر رہے ہیں جب آگے ان سواتی کو نہیں اٹھایا ساری دنیا کے اندر اخباروں میں کیا لکھا دیا کہ پاکستان کے پتنکر سالہ سینٹر کو سینٹر کو اٹھایا اس کے اوپر کسٹوٹل توسر کی کیونکہ اس نے اس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کی ساری دنیا کے اندر پاکستان کی پیسٹ ہماری جمہوریت کا مزاق بڑا فوج کو برا بلا کر گیا فوج کو فائدہ نہیں پہنچا نقصان پہنچا اور ہماری فوج ہے ہمارا ملک ہے ہمارا چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو اس لئے یہ حرکتیں کر کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے نقصان پہنچا اس طرح کے فیصل اور فہین جیسے اوپسرز جب یہ سن کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں دنیا ہمیں بینارہ ریپاکٹ لکھتی ہے اور ہم اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے شیخ عرشید کبھی نہیں کرتے سنا اور میں آپ نے آپ آپ نے خیر خیلدار نہیں گئے شیخ عرشید اس پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس آپ میں تھی تو کمز کمز جو چوروں کے چولے بیٹھے ہوئے ان کے پر جوری بات کی سارا نشانہ عمران خان کے اوپر دی دی آئیس ایڈ کان کھول کے سنو میرے میں میں وہ دیدے جانتا ہوں میں اپنے ہی ملک کی خاطر اپنے ارداروں کی خاطر میں چپوں میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے ملکوں مٹھائی نہیں پتانا چاہتا میں زوال شریف کی طرح بگوڑا نہیں ہوں جو جو یہاں تو چپ کر کے دھنگ دبا کے بیٹھا رہے ہیں اور لنڈن جا کے پورٹ بڑا بڑا کا ہے میں نے اس ملک سے جانا نہیں میرا جینہ مرنا اس ملک پہ ہے میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک ازاد ملک کو اور ازاد ملک کے لیے آپ کو ایک جاکتوار فوج چاہیے اگر آپ کی فوج کنگور ہوتی ہے تو ملک کی ازادی چلے جاتی ہے تو ہم جیزی آئے سائے ساتھ جب ہم تنگیب کرتے ہیں ہماری تعمیری تنگیب ہے آپ کی بیٹھنی کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں بتانا چاہتے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں بہت کو کہہ سکتا ہوں آپ کے جواب دے سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمدھو رہا ہوں اور میں آج جو نکلا ہوں یہ میرا جو سفر ہے یہ میرا سفر جو اسلام آباد پہنچے گا اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ملک میں حقیقی ازادی آپ کیسے جاتے ہیں آپ کو د Posد جانور محمد آپ کو د приш تک میکنم آپ کیسے جو ساکے ہیں سنوٹ